دوستو ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں مسجد ابوبکر جو ہے رضی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہوں سائد پہ میں ابھی آپ کو جو زیارت کروانے والا ہوں یہ زیارت ہے بیر زوران اپنے شاہر نام کالی تفاہ سننا ہوگا بیر زوران بہت طریقی جگہ ہے بہت اہم جگہ ہے طریقی اسلام میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک یہودی لبیت بن آسم نے جو ہے اس کی بہنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوئے مبارک لے کر ایک گنگی پہ وہ لکیٹ کر جادو کر کے اسی گونے میں جو ہے وہ ڈالے کے بیر زوران کے اور جس کی وجہ سے پہلی دفعہ قرآن مجید کی ترطیب میں دو صورتیں ایک دفعہ نازل ہوئی صورت فلک اور صورت ناس ورنہ میشہ قرآن کی دو صورتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئی ایک ساتھ یہ دو صورتیں ایک دفعہ نازل ہوئی دونوں کی گیارہ غیات تھی اور کنگی کے اوپر بھی گیارہ بھی لگی ہوئی تھی گیارہ جہے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب عزیز عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے جاتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حضرت عمان کی دو اس کو دور میں ڈالا کرنا ہے اس قبل کو دکھال سکی ہے دکھال کر مراہ سے اس قبل کو خلف کر گیا بے روزران یہ مسجد ہے اب اب اپنے مسجد دھالی جہاں دونوں کے یہ درمیان میں بارس ہیں بے روزران یہ قومت آپ مشہار نہیں ہیں لیکن اسا محلے پھولی اس کا پتا ہے کہ دونوں سے جہاں مساجد ہے انجھے سیکھ کرنا ہے وہ میں وہ جگہ دکھاس کرنا ہوں وہ جگہ کونسکی جہاں پہ بے روزران ہے بیرے زران کنوہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر کے آپ کے بالوں کو ایک کنگی میں لپیٹ کر گیارہ گرے لگا کر جس کنوہ میں پھینکا گیا تھا وہ اس جگہ پر واقع تھا ابھی اس کنوہ کا تو وجود نہیں یہاں پر اوپر پلین ہے نشان نہیں ہے لیکن وہ اس جگہ پر وہ کنوہ تھا بیرے زران اب دوسری بات یہ کہ یہ میں آپ کو صرف ایک معلومہ دے رہا ہوں زیارت کروا رہا ہوں فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے جو میرا ایمان ہے جو میرا اعتقاد ہے میں اس چیز سے قطن انکاری ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح کا کوئی جادو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عام غلام سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان دور باغ جاتا تھا اہل سنت میں بڑی مشہور روایت ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا تو اسی عمر کا جو استاد تھا اسی عمر کا جو معلم تھا اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیارا محبوب تھا آقا مولا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شیطان کی اتنی جرت تھی کہ وہ ان پر کسی بھی طرح کا اثر انداز ہوتا کیونکہ جادو تو شیطان کی طرف سے ہے بے شک یادو برحق ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا میں ڈسکریپشن میں پوری آپ کو ڈیٹیل لکھے دوں گا اس کو آپ لازمی پڑھئے گا باقی رہی صورت فلک اور صورت ناس کیوں نازل ہوئیں تو صورت فلک اور صورت ناس مکہ میں نازل ہوئی تھی ناک مدینہ میں ان کو کل سے مخاطب کیا گیا ہے تو جن صورتوں کے ساتھ کل لگتا ہے وہ ساری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جو مدینہ والی صورتیں تھی ان کا انداز مخاطب یا ایوہ اللہ زینہ آمانو یا یا ایوہ ناسو یہ کہہ کر اللہ تعالی نے مخاطب کیا تھا تو یہ پوری ڈیٹیل میں ڈسکریپشن میں آپ کو دوں گا وہ آپ لازمی پڑھئے گا باقی میرا کام ہے معلومات دینا آپ کو بتانا فیصلہ کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے والسلام